اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر نبے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عن اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑے فضلے تھے جمعہ کی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس شخص نے کنکریو کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑا رمال موبائل وغیرہ سے کھیلتا اپنی تصویر سے بھی کھیلے گا تو بھی اس میں آ جائے گا وہ ٹائم کھیلنے کا نہیں ہے وہ ٹائم سننے کا ہے اسی لئے چٹائی کپڑے وغیرہ سے موبائل سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے میں ایک ملک میں گیا بہت بڑا مجمع تھا میرا بیان تھا ملک کا نم نہیں لیتا وہ ملک والے نعراض ہو جائیں گے اور بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ اور جمعہ کے دن خطبہ شروع ہوا اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ایک ستاب کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہتر لگانے لگے بھائی آپ کو کیا پڑی ہتر لگانے کی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی سنت پڑھ رہا ہے یہ کیا ضروری ہے میں نے بہت ناراض کیا احساس مجھے ہمارے یہاں تو بہت سالس ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تمہارے جو ہو رہا ہے وہ جمعہ کے دنے مسجد بھری ہوئی ہے اور آپ کو ہتر لگانے کی کوئی یہ بھی شیطانی چکر ہوتا ہے آج نہیں سمجھ نہیں سکتا ہے شیطانی چالوں کو اور بڑا حمل کے بڑے علماء ہیں اور وہ جو ہے لگا رہے ہی تر سب کے اندر جارے ہیں آرے ہیں آرے جارے ہیں یہ کہ آرے بھئی یہ تو عبادت کا وقت ہے اس وقت میں عبادت ختمہ کھڑا ہوگا اب لگتا ہے امام سے کھڑا ہوگا اب وہ جو ہے آپ لگتا ہے لگتا ہے جائیں گے نہیں اس لئے فرمایا کہ جس نے فضول کام کیا جس شخص اس زمانے میں کنکریہ ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کا نام لیا کہ جس شخص نے کنکریوں کا ہاتھ لگایا دورانے خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائے وغیرہ یہ ہم تشریف کرتے ہیں سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لئے اس کا خاص خیال لکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب میں اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین